اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل گائز پاکستان نے بودھ کے دن سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک مزائل غزنوی کا ٹیسٹ کیا جو کہ نیوکلئر اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹیسٹ فائر کے موقع پر آرمی سٹریٹیجک فورسز کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل محمد علی اور سٹریٹیجک پلانز ڈیویجن سے سینئر آفیسرز اور سینٹسٹ اور انجینئرز موجود تھے یاد رہے پاکستان اسی مزائل کا ٹیسٹ دوہزار دوہزار تین دوہزار چار دوہزار چھے دوہزار آٹھ دوہزار دس دوہزار بارہ اگست دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں بھی کر چکا ہے ابھی کچھ دن پہلے پاکستان نے شاہین تھری کا بھی ٹیسٹ کیا تھا جس کی آفیشل رینج دوہزار ساسو پچاس کلومیٹر تک بتائی گئی ہے اور شاہین تھری کا ٹیسٹ بھی پاکستان پہلے ایک دفعہ کر چکا ہے جو کہ دوہزار پندرہ میں کیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بار بار دوبارہ انہی مزائلز کا ٹیسٹ کیوں کر رہا ہے جن کا ٹیسٹ پہلے بھی کیا جا چکا ہے جبکہ بار بار ٹیسٹ کرنے کے باوجود رینج میں کوئی فرق نہیں آیا تو بھائیو یہ مزائل ٹیسٹ مختلف وجوہات کی بنا پر کیے جاتے ہیں کسی خاص ڈیزائن کے پیرامیٹرز کو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اسمبلی لائن کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کی اکوریسی اور رینج کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جنگ کے دوران سولڈرز کو ان مزائلز سے کیسے فائر کرنا ہے اس چیز کی ٹریننگ کے لیے یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور مزائلز کے دوسری چیزیں بھی ہیں جنہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں اتنی تیزی سے یہ مزائل دوبارہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج سے نو مہینے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان آرمی اپنا جی پی ایس سسٹم تبدیل کر رہی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی پی ایس سسٹم میں امریکہ نے انڈیا کو کافی ایکسس دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پاکستانی گائیڈنس سسٹم رکھنے والے مزائلز اور آرمی کے دوسری ایکوپمنٹس کے انٹرسپٹ ہونے کا خطرہ تھا مزائلز کو حدف تک پہنچانے میں گائیڈنس سسٹم کا اہم کردار ہوتا ہے اور جب یہ گائیڈنس سسٹم ہی کوئی انٹرسپٹ کرے تو مزائل حدف تک نہیں پہنچ پائے گا اس خطرے کے پیش نظر پاکستان نے آہستہ آہستہ گائیڈنس سسٹم یا جی پی ایس سسٹم چین کے بیڈو سیٹلائٹ پر منتقل کرنا شروع کر دیا اور اس بیڈو سیٹلائٹ کو چین نے پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک سے شیئر نہیں کیا تو دوستو ممکنہ طور پر پاکستان نے ان مزائلز میں یہ تبدیلیاں کر کے انہیں چیک کیا ہے جو کہ لازمی بھی تھا تاکہ ڈلیوری سسٹم کو ویریفائی کیا جا سکے اب یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جنوری کو شاہین 3 ٹیسٹ کرنے سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان نے اس ٹیسٹ کے بارے میں وارن کیا تھا جس کے بارے میں ہم نے اپنے فیس بک پیج پر بھی تذکرہ کیا تھا ٹیسٹ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ٹیسٹ ڈی جی خان سے کیا جائے گا اور اس خبر کا جیسے ہی بھارت اور پاکستان میں موجود پرپیگنڈا مشینوں یعنی حرامیوں کو پتا چلا تو انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ شاہین 3 ٹیسٹ کے بعد ہم نے کیا پرپیگنڈا کرنا ہے اور جیسے ہی یہ ٹیسٹ ہوا تو بھارت اور پاکستان میں موجود یہ گندے لوگ سوشل میڈیا پر پرپیگنڈا کرنے لگ گئے کہ یہ ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے اور مزائل بلوتستان میں غریب عوام پر گیرا ہے وغیرہ وغیرہ دوستو آپ لوگوں میں بھی ضرور ایسا حرامی ہوگا جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو اسے میں کہتا ہوں یہ مزائل بلوتستان میں نہیں گیرا بلکہ کہیں اور گھس کے پھٹا ہے جس سے تمہیں بہت درد ہو رہا ہے اور یہ تمہاری چیخوں سے پتا چلتا ہے کہ اس مزائل نے تمہاری بہت بجانی ہے شاہین 3 کا تو تم لوگوں کو پتا تھا کہ ڈیجی خان سے فائر ہوا ہے اور ڈیجی خان سے آگے بلوتستان شروع ہو جاتا ہے تو تمہیں بھوکنے کا موقع مل گیا لیکن اب غزنوی کا نہ پہلے بتایا گیا نہ اس کی ٹیسٹ سائٹ بتائی گئی اب تمہاری پروپیگنڈا مشینیں بند پڑی ہیں لانت ہے تم لوگوں پر آخر میں یہ کہنا جاؤں گا کہ غزنوی مزائل دو سو نوے سے تین سو بیس کلومیٹر تک دشمن کی مار سکتا ہے سوری دشمن کو مار سکتا ہے یعنی بارڈر کے قریب جب آپ اپنی ساری فوج اکٹھا کر کے لاؤگے تو غزنوی بھائی آپ کو بتائیں گے کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کسے کہتے ہیں غزنوی سے یاد آیا کہ اس مزائل کا نام محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نے بھارت پر سترہ دفعہ اٹیک کیا تھا اور جس نے بھارت کے سومنات کا مندر بھی توڑا تھا تو دشمن کے لیے اس مزائل کا نام ہی کافی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ